الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی واصحابہی اجمعین الیوم الدین الحمدللہ آج 11 جون 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 98 منعقد ہونے جا رہے ہیں آپ کے سوالات ریل ٹائم یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں انشاءاللہ ایک ایک کر کے میں انہیں کور کروں گا اللہ کا نام لے کے آپ کی ریل ٹائم جو پرچی ہیں آئی ہوئی ہیں میں شروع کرتا ہوں اکثر لوگ قرآن و حدیث میں دلیل سننے کے بعد بھی اپنے مزرگوں کی باتوں کو ترجیح دیتے ہیں اور خود کو عاشق رسول بتاتے ہیں کیسے لوگوں کا ایمان کامل ہے یقیناً ان سے بھی اگر آپ الگ سے پوچھیں تو وہ بھی کہیں گے کہ کامل نہیں ہے ایمان کیسے ایمان کامل ہو سکتا ہے اب یہ سوال یعنی اتنا کرٹیکل کوسچن ہے اس کے اوپر ایک گھنٹہ صرف کسی سوال پر اگر بولنا شروع کریں تو میں اپنا درد دل آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ کس طریقے سے مختلف فرقوں نے مختلف سلوگنز بنا کے امت کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کل حزبم بما لدیہم فرحون ہر فرقہ اس کے اندر خوش ہے جو اس کے پاس ہے یہ سپیسیفکلی آیت تو جیوز اور کرسچنز کے بارے میں تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انبیاء کے جانے کے بعد انہوں نے اپنے دین کو پارا پارا کر دیا اور ہر فرقہ اس بات پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے تو اس امت کا بھی وہی حال ہوا ہے کیونکہ بخاری مسلم دونوں میں عدیث موجود ہے اللہ کے محوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے طریقے پر چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بربالشت حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو گے صحابہ اکرام علی مردوان نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہودوں نصارہ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں یہ بخاری اور مسلم کی متفقہ حدیث اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ اگلی امتوں کی جو خرابیاں ہیں وہ اس امت میں بھی ٹرانسفر ہوں گی اور وہ ہمیں ہر پہلو سے نظر آتا ہے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب ایک بریلوی عالم دین ہے اب ان کے لیے یہ بخاری مسلم کی حدیث بہت بڑا امتحان ہے کیونکہ وہ ایسے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن کی خرابیاں جب ہم قرآن و سنن سے ہائلائٹ کرتے ہیں تو وہ یہ کہہ کے جان چھڑا لیتے ہیں یہ تو یہودوں نصارہ کے بارے میں ہیں یہ کافروں کے بارے میں ہیں تو پھر ہم انہیں یہی حدیث سناتے ہیں کہ نبی الاسلام نے فرمایا تھا کہ یہودوں نصارہ میں جتنی خرابیاں ہیں وہ اس امت میں ٹرانسفر ہوں گی تو جب وہ خرابیاں ٹرانسفر ہوں گی اور اتنی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ قدم با قدم بالشت بار بالشت آپ اس امت کے اندر جتنی بھی گمرائیاں جو ہم ہائلائٹ کرتے ہیں اگر ان کی لسٹ بنائے تو وہ تمام کی تمام گمرائیاں آپ کو یہودوں نصارہ میں نظر آئیں گی اور بعض تو ایسی ہیں جو یہودوں نصارہ سے زیادہ ورسٹ فارم میں ہیں اس امت کے اندر یہی وجہ ہے کہ سورة البقرہ قرآن میں سٹارٹ میں رکھی گئی حالانکہ سورة بقرہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب ٹو بئی تھرڈ قرآن نازل ہو چکا تھا ستر فیصد حصہ قرآن کا آلموسٹ نازل ہو چکا تھا اس کے بعد سورة بقرہ نازل ہوئی ہے لیکن قرآن میں مصف کی ترتیب میں وہ شروع میں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص قرآن کھول کے پڑے تو اسے یہ اندازہ ہو کہ امتوں میں یہ یہ خرابیاں آتی ہیں تو امت ڈیویٹ کر جاتی ہے رائے حق سے اور اس میں وہ سیون یونیورسل ٹروتز بھی آئے ہیں سورة بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے سپیسیفکلی یہودیوں کے ریفرنس سے چونکہ وہ بھی ایک بہت بڑی امت گزری ہے اپنے زمانے میں تو وہ بھی مسلمان ہی تھے جب تک انہوں نے جیزیز کرائیسٹ عیسی بن مریم کا یا محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکار نہیں کیا تھا تو ان کی ایک ایک خرابی اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہے اور اس کے انڈ پہ ایک ایک یونیورسل ٹروتز ارشاد فرمایا ہے تاکہ یہ پتا چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے اتنی لادلی امت کہ جس میں ہزاروں انبیاء آئے تین الہامی کتابیں آئیں تورات زبور انجیل اس کے علاوہ جو صحیف ہیں وہ الگ سے جو نسلن ابراہیمی ہیں ان کے اندر بھی جب خرابیاں آئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کا کوڑا مسلط کر دیا اور قیامت تک کے لئے دوریبت علیہم الظلہ والمسکنا وہ قیامت تک کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان پر مقدر کر دی پھر اللہ تعالیٰ نے یہ خیال نہیں کیا کہ یہ انبیاء کی اولاد میں سے ہیں تو وہ نسبت ان کو کام نہیں آئی تو ڈاکٹر اشرف عاصف جرالی صاحب اس طرح کی احادیث تو ظاہر ہے ان کے لئے ایک بڑی تکلیف دیں کیونکہ ان کی پوری ڈاکٹرن اکھڑ جاتی ہے وہ سال میں ایک دفعہ توحید کانفرنس کرواتے ہیں اور اس کانفرنس کے اندر انہوں نے توحید بیان نہیں کرنی ہوتی باقی ہر چیز بیان ہوتی ہے اور بیان یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو بابوں کی عبادت شروع کی بھی ہے ان کو جو ہم نے مشکل کشاہ مان لیا ہے اور وسیلہ اور توصل جو کہ جائز تھا اس کے نام کے اوپر ڈھکوزلہ کھڑا کیا ہے استغاسہ استعانت دعائیں مانگنا مرے وے لوگوں سے جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ کی جنتوں میں زندہ ہے دنیا سے ان کا اب کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ ساری کی ساری چیزیں یہود و نصارہ کی جو خرابی ہیں اس عمت میں بھی ٹرانسفر ہوئیں شرک کی شکل میں تو وہ دفاع کرنے کے لئے پھر ان کے پاس آخری حربہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تو یہود و نصارہ کے بارے میں ساری آیات ہیں تو سعی بخاری میں حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عمر خوارج کو بدترین مخلوق سمجھتے تھے کہ وہ کافروں والی آیات مسلمانوں پر چسپا کرتے تھے بلکل ہم کہتے ہیں ہم بھی ایسے لوگوں کو بدترین مخلوق سمجھتے ہیں جو کافروں والی آیات مسلمانوں پر نہ حق چسپا کرتے ہیں اگر حق پر مبنی کریں پھر بلکل درست ہے اور وہ بریلوی خود بھی کر رہے ہوتے ہیں یہ بہانہ کرنا کہ کافروں والی آیات مسلمانوں پر نہیں لگ سکتی ہیں یہ آپ دین کے مقدمے کوئی دھڑم سے گرا رہے ہیں یعنی ہم کافروں کو یہ بتائیں گے کہ یہ مسلمانوں کے لئے کتاب نہیں ہے یہ کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے یہ تو حدل الناس ہے پوری انسانیت کے لئے ہدایت ہے یہ کتاب وَبَيِّنَاتِ مِنَ الْحُدَا وَالْفُرْقَانِ اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے اور یہ الْفُرْقَانِ کا لفظ رسول اللہ کے لئے بھی آیا صحیح بخاری میں نبی الاسلام کے بارے میں یہ رپورٹ ہوا کہ دو فرشتے ان کے پاس آئے اور نبی الاسلام اس وقت خواب کے عالم میں تھے اور بخاری کے حدیث ہے کہ انبیاء کے جو خواب ہیں وہ نبوت کا چھالیسوہ حصہ ہیں سپیسیفکلی انبیاء کے خواب عدردن انبیاء بھی ہو سکتے ہیں لیکن نبیوں کے خواب میں شیطان کو بالکل کوئی داخل نہیں ہوتی اسی لئے تو سورہ السافات میں آئے کہ ابراہیم الاسلام کو خواب میں اپنے بیٹے کی قربانی دکھائی گئی تو انہوں نے پریٹیکلی اس کے اوپر عمل کیا ورنہ اتنا بڑا ڈسین کہ آپ بچہ اپنا قتل کر دیں اگر خواب میں شیطان کو دخل ہوتا انبیاء کے تو وہ تو اس طرح کا کام نہ کبھی بھی کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا دو فرشتے آپس میں گفتو کر رہے ہیں اینڈ پہ وہ ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے محمد فرق بین الناس محمد فرق ہے دنیا میں حق اور باطل کے اعتبار سے لوگوں میں فرق کرنے والی ذات محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کو تو ہم نے ارز کیا ہے کہ میرے نبی ساں ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابتے شیئی کوئی نہیں قرآن بھی الفرقان اور رسول اللہ بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی الفرقان حق اور باطل میں تمیز کرنے والے تو نبی الاسلام کی زندگی کی جتنی بھی احادیث ہیں آپ کے فرامین ہیں جو قرآن آپ نے ہمیں ٹرانسفر کیا وہ جسے فٹ اسے گفت یہ بہانہ کرنا کہ کافروں والی آیات مسلمانوں پہ نہیں لگ سکتی یہ آپ دین کا مقدمہ گرا رہے ہیں اس کا تو بڑا خطرناک ریزرڈ نکلے گا یہ تو اس طریقے سے ہے کہ کوئی شخص یہ کہنا شروع کر دے کہ جو ٹریفک پولیس کے اندر بھڑتی لوگ ہیں اگر وہ اشارہ توڑ دیں تو ان کے اوپر کوئی غریفت نہیں ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو ٹریفک پولیس میں نہیں جب آپ یہ بات کریں گے تو پتہ کیا ہوگا جو ٹریفک پولیس کا ہیڈ ہے وہ کہے گا کہ اگر میرے کسی بندے نے توڑا اس کو تو میں ڈبل جرمانہ کروں گا کہ تُو ٹریفک پولیس میں ہو کہ ٹریفک کے قوانین کو توڑ رہا ہے تو تُو نے اگلوں کو کیا بتانا ہے تو مسلمان اگر قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف چلے وہ کافروں کو کس طرح اس کتاب کا پابند کر سکتا ہے جبکہ وہ خود اس کتاب کے مطابق عمل نہ کرے گی یہی ریزرڈ نکال رہے ہیں نا یہ کہ جی آیات کافروں کے بارے میں یعنی مسلمان کام چکے رکھیں صرف کافروں کو ہم کہیں گے کہ انہوں نے یہ توحید کے اندر کرپشن کر لی یہ انہوں نے انبیاء کی توہین کر لی یہ ہم نے صرف کافروں کے اوپر چسپا کرنی ہے اور بات کرنا وہ بخاری سے عبداللہ بن عمر کا قول بھئی عبداللہ بن عمر نے بالکل ٹھیک فرمایا خوارج صحابہ اکرام کے اوپر کافروں والی آیات لگا رہے تھے وہ تو جرم کر رہے تھے نا صحابہ اکرام میں تو وہ خامیہ موجود نہیں تھی انہوں نے مولا علیہ السلام کو کافر کہا نعوذباللہ خوارج نے تو ظاہر ہے کہ جو کافروں والی آیات تھی وہ مولا علی کے اوپر اگر کوئی لگائے گا تو ہم اسے گمرہ ہی سمجھیں گے نا اسے کافر ہی سمجھیں گے نا وہ بترین مخلوقی ہوگا نا لیکن اگر کسی شخص کے اندر من وان وہ خرابیاں موجود ہیں تو اب ہم اسے قرآن سے ہی حوالہ دیں گے نا اگرچہ قرآن میں شان نزول کچھ بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جسے فٹ اسے گفٹ دنیا میں آپ اس کو مثال سے سمجھیں ٹریفک سگنل جو ہے جب گرین ہوتا ہے تو گاڑی چل پڑتی ہے ریڈ پہ کھڑی ہو جاتی ہے اب کوئی شخص اس شکر میں پڑ جائے کہ جی اس کا شان نزول کیا ہے کسی کے دماغ میں یہ کیسے ہی بات آئی ہے کہ ریڈ کے اوپر کھڑے ہونا ہے اور گرین پہ چلنا ہے چلیں یہ ایک اچھی اسٹوریکل ڈسکوری تو ہو سکتی ہے لیکن اس میں سے کیا اینڈرزل یہ نکلے گا کہ آپ نے ریڈ کے اوپر چلنا شروع کر دینا ہے اور گرین کے اوپر کھڑے ہونا شروع کر دینا ہے یہ ہوگا تو یہ صرف علمی شاہوت پوری کرنے والی بات ہے ایس آیت دا شان نزول لبو عدیث دا شان نزول لبو او بھئی حدیث کا آیت کا شان نزول کچھ بھی ہو حکم قیامت تک باقی ہوتا ہے اگر تیمم کی آیات نازل ہوئی ہیں وہ صحیح بخاری میں آیا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کو کچھ صحابہ آ کے کہتے ہیں کہ یہ آلِ ابی بکر کی برکت ہے کہ تیمم کی آیات نازل ہوئی جب سیدہ عائشہ کا بہار گھوم گیا تھا اور ایسی جگہ پڑاؤ تھا کہ وہاں پانی رینج نہیں ہو سکا تو تیمم کی آیات نازل ہوئی تو یہ واقعہ اگر کسی کو نہ بھی پتا ہو تب بھی تیمم کا طریقہ وہی رہے گا جو قرآن میں لکھا ہے کیونکہ تیمم کی آیات تو اب آفاقی ہیں نا قیامت تک کے لئے وہ تو نہیں چینج ہونی وہ چاہے سفر میں ہو چاہے بیماری میں ہو چاہے کوئی سورج نکلنے میں پانچ منٹ رہ گیا اور وہ اٹھا ہے اور اس پر غسل فرض ہے تو وہ بھی تیمم کر کے نماز پڑھ لے گا اپنا ٹائم مینج کرنے کے لئے وہ اکمہ تو اب جنرل ہو گئے ٹرافک سیکنل میں اگر بلڈ کی وجہ سے کسی نے سرخ کلر کے اوپر رکنا رکھ لیا ہے اور گرینری کی خوبصورتی کی وجہ سے یہ رکھ لیا ہے کہ اس پر ٹرافک چل پڑے گی تو یہ ایک اچھی علمی انفرمیشن تو ضرور ہو سکتی ہے لیکن اس کا انڈ ریزلٹ وہی نکلے گا جو پہلے دن تھا یہ اصل میں جو ہمارے بریلوی مکتب کے لوگ ہیں یا اہل تشیعہ مکتب کے لوگ ان کے جو سٹونچ قسم کے علماء ہیں وہ پبلک کو دھوکا ان چیزوں کے اوپر دیتے ہیں کہ نہیں جی نہیں یہ دیکھنا ہے کہ کافروں کے بارے میں آیات ہیں یا مسلمانوں کے بارے میں تو اللہ کے بندوں اس وقت تو کامل الیمان مؤمنین تھے بہت کم باتیں ہی ہماری ایسی ہوں گی جو ہم ان کے بارے میں ثابت کر سکیں گے زیادہ تر تو منافقین کے بارے میں ہوں گی یا کافروں کے بارے میں تو پھر قرآن جو ہے اس کا مطلب ہے اس کو پھر پانٹ سو صفوں سے ہم پانٹ صفوں کے اوپر لے یہ کتنی نانسنس بات ہے حالانکہ پرٹیکلی بریلوی خود یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بعد میں مثالیں دیتا ہوں کہ کہاں کہاں یہ کر رہے ہوتے ہیں پہلے اس حدیث کی طرف آئے ہیں جو میں نے بیان کی بخاری مسلم سے کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ جو حدیث ہے نا کہ تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی کرو گے قدم با قدم بالشت بار بالشت حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوھ کے سراخ میں داخل ہوا تو تم بھی یہ کرو گے تو ان کا ہی حدیث تو ٹھیک ہے بخاری مسلم میں لیکن اس سے مراد یہود و نصارہ کا فیشن ہے اچھا یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ یہ حدیث کے اندر کہ جو یہود و نصارہ کے فیشن والی آیتیں ہیں ہائے محصد کے جامعہ کہ یہ دماغ جگال آئی ہے اور جو ان کے فیشن والی حدیثیں ہیں وہ آپ مسلمانوں پر لگا سکتے ہو اس وقت تم لوگ خوارج کی طرف بدترین مخلوق نہیں ہوگے کیوں لگا ہوگے تو وہ آپ کو کہیں گے نہیں جسے فٹ اسے گفٹ آئے ہو نا دار دھلے ہونا ہاں وہ کہتے ہیں فیشن کے بارے میں ہے ویسے نہیں کیونکہ دیکھیں نبی الاسلام نے فرمایا ابو دعود میں حدیث ہے من تشبہ بی قوم فہوا منہم جس نے جس قوم کی مشابعت اختیار کی وہ ان میں ہی شمار ہوگا تو اس سے مراد ظاہر ہے وہ فیشن کی طرف اشارہ تھا اچھا جی وہ فیشن کیا ہے کہیں گے جی پینٹ شرٹ ٹائی حالانکہ پینٹ شرٹ اور ٹائی کا کوئی لینا دینا ہی نہیں یعوزو نصارہ کے ساتھ پینٹ شرٹ اور ٹائی جو ہے وہ ہندو بھی استعمال کرتے ہیں سکھ بھی کرتے ہیں جیوز بھی کرتے ہیں کرسچن بھی کرتے ہیں سارے کرتے ہیں اس کا تعلق کسی مذہبی ایکٹیویٹی کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے اس کے اوپر تو یہ چیزیں فٹ ہی نہیں ہوتی اچھا اور ان کا دین مَنْ تَشَبَّحَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ وہ پینٹ سے شروع ہو کے ٹائی پہ ختم ہوتا ہے اور جو چھتر موبائل انہوں نے بڑے بڑے رکھے ہیں میں سمارٹ فون مریدوں کے پیسوں کے یہ عجمیشی والوں نے بنائے یہ بغداشی والوں نے بنائے ہیں یہ موبائل ہی بھی تو یہ عجمیشی والوں نے بنائے ہیں اس وقت بھی کاروبار ان کے ہاتھ میں ہیں تو اس سے مشابیت لازم نہیں آتی اور جو پیچھے باڈی گارڈ رکھے ہیں جنہوں نے بڑی بڑی وہ کلاشن کو پکڑی ہوئی ہیں بریلی شریف کی بنی ہوئی ہاں وہ یہ عجمیشی والوں نے سارا کا فیشن نہیں ہے اور پھر آکے یہاں پہ فٹ کریں گے اوہ بھئی فیشن کا معاملہ نہیں ہے ہر وہ چیز جو کسی بھی قوم کی یا مذہب کی مذہبی ایکٹیوٹی میں ہے اور وہ اسلام کے خلاف ہے اسے ایڈاپٹ کرنے میں یہ چیز فال کرے گی اور دوسرا جو جو اقائد ہیں وہ بھی فال کریں گے اب میں ان کی زبان میں جواب دوں گا انہوں نے کہا تھا نا شان نزول آیات اور احادیث کا پیش کریں تو سن لیں یہ جو حدیث ہے نا بخاری مسلم کی کہ تم بھی یہود و نصارہ کے طریقے پہ چل پڑھو گے قدم با قدم بالشت بار بالشت اس کا شان نزول بھی موجود ہے جامعہ ترمزی کے اندر جامعہ ترمزی میں ایک حدیث موجود ہے مشکات کے اندر بھی اور امام ترمزی نے خود اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر فتح مکہ کے بعد آل باستین چار مہینے کے بعد یہ مشرقین عرب سے آخری جنگ تھی نبیل اسلام کی اور صحابہ اکرام کی غزوہ حنین کے موقع پر اللہ کے مہوب علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو راستے میں ایک درخت آیا جسے ذاتِ انواد کہا جاتا تھا اور مشرقین عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ جو بھی اس کے ساتھ اپنا اسلحہ ٹچ کر لے یا اپنی تلوار تھوڑی دیر کے لیے اس درخت پر لٹکا لے اسے جنگ میں فتح ہو جائے گی بعض صحابہ اکرام نے حضور سے یہ کہہ دیا یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی ایسا درخت مقرر کر دیں کہ ہم بھی اس سے برکت حاصل کر لیں اندازہ کریں یہ بات صرف سننا تھی نبیل اسلام نے اس بات کے اوپر فتوہ کیا لگا دیا وہ آپ سنیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ لوگ کتنا دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ آیات جو ہیں وہ کافروں کے بارے میں مسلمانوں پر نہیں لگ سکتی نبیل اسلام نے کافروں والی باتیں اپنے صحابہ کے اوپر خود لگا دی آپ نے کہا سبحان اللہ اس میں محضوف تھا عمّا یو شرکون اللہ پاک ہے ہر اس شرک سے کہ جو لوگ اس کی طرف منصوب کرتے ہیں آپ نے فرمایا تم نے تو آج وہی بات کر دی جو موسیٰ کے ماننے والوں نے کر دی تھی کہ جب وہ سمندر سے پار لگے سورة العراف آیت نمبر 138 کی تلاوت کی نبیل اسلام نے اور انہوں نے ایسی قوم کو پایا جو بوتوں پر اتقاف کیے ہوئے تھی تو انہوں نے کہا اے موسیٰ آپ بھی ہمارے لئے اللہ کا کوئی بوت مقرر کر دیں ہم اس پر دھیان کر کے اتقاف کریں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ایسی جاہل قوم سے اللہ کی بناہ میں آتا ہوں کہ جو یہ شرک ایکٹیوٹیز کی طرف مائل کر رہی ہے تو نبیل اسلام نے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا بت مانگا تھا ان بت پرستوں کی طرح ان کے ساتھ تشبیح دے دی اپنے صحابہ اکرام کی ڈیمانڈ کو سمجھ رہے ہیں نا بات سمجھ رہے ہیں نا میں ہی سمجھا سکنا تو انہوں پھر آپ نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے بیچے چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بار بالشت جو خرابی ہیں ان میں آئی تم میں بھی آئیں گی تو اب مجھے بتائیں یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے یہ فیشن کے بارے میں نکلی یا عقیدوں کے بارے میں اور عقیدے بھی کونس ہیں جو شرک کی طرف لے جانے والے تھے حالانکہ صحابہ اکرام نے وہ بت نہیں مانگا تھا نہ کوئی درخت مانگا تھا جس کی عبادت کریں یہ لادہ بات ہے کہ آج کئی مزارات ہیں جن پر درخت لگے ہیں اس کے ساتھ لوگ ٹاکیاں بانگتے ہیں جس طرح کے مشرقین عرب اپنا اسلحہ لٹکایا کرتے تھے صحابہ اکرام نے صرف کہا کہ ہم برکت حاصل کریں گے صحابہ اکرام کے بارے میں آپ شرکہ سوچ بھی نہیں سکتے لیکن نبیل اسلام نے ان کی اس ایکٹیوٹی کو اس طرف کہا کہ تم نے بھی یہی کام شروع کر دینا ہے یعنی تم سے مراد امت محمدیہ صحابہ اکرام کو تو سپیشل پروٹیکشن تھی بخاری مسلم میں ہے کہ مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں جو یہی ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب دھوکہ دیتے ہیں جی آپ نے فرمایا ہے مجھے امت سے شرک کا خوف نہیں واہ واہ امت سے شرک کا خوف نہیں ہے تو امت نے تو ایک جالی پیغمبر کھڑا کر لیا اتنا بڑا غلام وند قادیانی دجال کیا رسول اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا علی اللہ کہنا شروع کر دیا کیا شرک نہیں کیا علی اللہ کہنا جو ایک شیعہ کا آفشوٹ ہے نسہریہ جسے شیعہ خود بھی کافر سمجھتے ہیں وہ علی اللہ کہتے ہیں تو کیا یہ شرک نہیں ہوا کیا یہ یہود و نصارہ کا فرقہ ہے جو شرک کر رہے ہیں شیعہ سے نکلا ہے نا قادیانی فرقہ جو کفر کے اندر مبتلا ہوا سنیوں سے ہی نکلا ہے نا غلام آمد قادیانی سنی تھا شیعہ نہیں تھا بلکہ اس کے ماننے والے تو ابھی تک اپنے آپ کو ہنفی کہتے ہیں بغیر رفل جدین کے نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ ہنفی بریلوی ہنفی دیوبندیوں کے جائز بھائی ہیں ہنفی قادیانی جی ان کے بربی کی وہ ویڈیو بھی ریکارڈ آیا ہے کہ ہم امام حنیفہ کو فالو کرتے ہیں قرآن و سنت کو وہ بھی نہیں فالو کرتے ہیں اور یہاں انہوں نے مشہور کیا کوئی بچارہ رفل جدین سنت کے مطابق نماز شروع کر دے انہوں کے اندھنے اے قادیانی ہو جائے گا قادیانی دے تو آڑے پر آنے چشتی رسول اللہ عشب لی رسول اللہ انہوں نے سمجھائی تے کنے پر آنے ہو اور نماز بھی ہونا لی تو آڑی بغیر رفل جدین دے اور جو بخاری مسلم کے طریقے کے مطابق جو نبی الاسلام کا موارک طریقہ رفل جدین سے نماز بڑھتا ہے وہ کیسے قادیانی ہو سکتا ہے اس کی تو کوئی بات بھی قادیانیوں کے ساتھ میچ نہیں کرتی تمہاری تو نماز بھی قادیانی والی تمہارے بزرگوں نے کلمیں پڑھائے چشتی رسول اللہ عشب رسول اللہ آج خیر ہمارے دار کیا سے کہہ رہے ہیں کتاب با چینج ہوگی ہیں آئے ہونا دار دھلے دس سال پہلے تھے تو سی مناظرے کرتے ہیں پھر دے سو خاجہ نے کیا فرمایا سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہور کمینے غلاموں میں سے ایک ہور کمینے غلاموں میں سے ایک ہور دفاع کرتے تھے شتیحات کے نام پہ ٹھیک ہے جی معرفت کے نام کے اوپر آج انجینئر کے دار کی ورہ سے اپنے بزرگوں کوئی چھوڑ کے بھاگ گیا ہے ہم نے یہ تو سنا تھا کہ باندری دے جو پیر سڑ دے وہ بچے دیں دیئے اپنے تھلے باندری آگے اگر پاؤں جلے نا تو وہ اپنے بچوں کو پاؤں کے نیچے لے لیتی ہے یہ چھوٹے وہ باندر نے جتنے اپنے بابے پیر تھلے دیتے نے کہہ جی نہیں 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 ان کا کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ ایسے پیر زاڑے نے میں بس تسی ان پتہ کے کرنا ہے ایک وڈی بوتر لگ نہیں ڈیڑھ لیٹر دی ایک چپسہ نا پیکٹ تو انجوائے کرنا ہے نا دی چیخانو انشاءاللہ تعالی جتنے اپنے بندرانو تھلے دے رہے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے باندر وڈے باندرانو بنو مئیہ دے بندر تو اب یہ ہر چیز سے بھاگے میں تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ شان نزول کا یہ بلکل دھوکہ دیتے ہیں بلکل انہوں نے فراد مچا ہے خود یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں یہ میں نے نبی الاسلام سے آپ کو مثال دی کہ اللہ کے نبی الاسلام نے کفری ایکٹیوٹیز والی بات اپنے صحابہ اکرام کے اوپر لگا دی کہ تم نے وہی کام کیا ہے پھر آپ نے امت کو کیا ترقیب دی مسند آمد میں عدیث موجود ہے آپ دعا کیا کرتے تھے اللہم لا تجعل قبری وسن یعبدو اے اللہ میری قبر کو ایسا بتنا بننے دینا کہ لوگ اس کی پرستی شروع کرتے رسول اللہ نے اپنی قبر مبارک جو ہمیں ہمارے ماں باپ اولاد ہر چیز سے بڑھ کر اس پلانٹ ارث پہ اگر آپ کوئی پوچھے نہ میرے لیے سب سے زیادہ کوئی متبرک جگہ ہے تو وہ رسول اللہ کی قبر مبارک ہے اس وجہ سے کہ نبی الاسلام وہاں تشریف فرمائے نبی الاسلام اپنی قبر کو کہہ رہے ہیں بت اللہم لا تجعل قبری وسن یعبدو اے اللہ میری قبر کو ایسا وسن ایسا بتنا بنانا کہ لوگ اس کی پوجہ شروع کر دیں نبی الاسلام نے توحید اسٹیبلش کرنے کے لیے اپنی قبر کو بت سے تشبیح دے دی اور یہاں لوگ قبروں کے بارے میں بے فکر ہوئے ہیں پھر بخاری میں حدیث کہ دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا یعنی ایسا ابن مریم کو میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا محمدن عبدوہو ورسولو اور ہم یہی کہتے ہیں الحمدللہ تو نبی الاسلام نے امت کو بھی آگے سے ترغیب دلائی پھر امت نے ترغیب کیسے پکڑی بہاری مسلم دونوں میں حدیث ہے امم آئشہ سلام اللہ علیہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام کے آخری دن چل رہے تھے اور آپ کے پاس پانی کا ایک برطن رکھا تھا آپ تکلیف کی وجہ سے بار بار اپنے چہرے اقدس سے چادر ہٹاتے اور پھر اس پانی سے اپنے جسم پہ کچھ مل کے بخار کی شدت کو تھنڈا کرتے اور بار بار یہ کہتے نبی الاسلام کی آخری وقت کی ٹینشن یہ ہے کہ میری امت میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ کرے اور اس حدیث میں بخاری اور مسلم دونوں میں آگے ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ کے الفاظ ہیں کہ اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو میں رسول اللہ کی قبر کو عوام الناس کی زیارت کے لیے کھلا چھوڑ دیتی یعنی اپنے حجرے کی دیوار بھی گرا دیتی جس کا جب دل کرے رسول اللہ کی قبر پہ حاضر ہو لیکن مجھے یہ خطرہ ہے کہ لوگ قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے امہ عشاء کو تو کسی نے نہیں کہا کہ جی بعد میں تو بریلویوں نے اور شیعہ نے یہ معاملات آگے لے کے چلنے ہے کہ جی امت میں شرک آنے ہی کوئی نہیں ہے تو انہوں نہیں پتا کہ شرک نہیں آئے گا وہ چیز ہی کچھ اور تھی اس کے لیے میرے تفصیلی ویڈیو ہے مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں یہ میں نے تفصیلی ویڈیو ایک ریکارڈ کرائی ہے وہ آج میرا ٹاپک نہیں ہے پھر بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے نبیل اسلام کا آخری وقت چل رہے ہیں اور حضور کی تین بیویاں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں سیدہ امہ سلمہ سیدہ امہ حبیبہ اور سیدہ آئشہ رضی اللہ عنہ وعلیہم السلام اجمعین ان میں سے دو تو ایسی ہیں جو سینئر ہیں اور انہوں نے ہجرت مدینہ سے پہلے ہجرت حبشا بھی کی ہوئی ہے امہ سلمہ نے بھی اور امہ حبیبہ نے بھی اس وقت خیر وہ ام المومنین نہیں تھی اپنے ایکس ہزبنٹس کے اقد میں تھی وہ تو انہوں نے نبی الاسلام کی موجودگی میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب ہم حبشا حجرت پہ گئے تھے نا تو وہاں انہیں ماریہ نام کا ایک گرجہ دیکھا تھا جہاں پہ کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھی بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضور تکلیف کی وجہ سے اور آپ کا آخری وقت آیا ہوا ہے تکلیف کی عالم میں بھی ایک دم جب یہ بات سنی نا تو فوراں آپ متوجہ ہوئے آپ نے فرمایا ان کی یہی تو خرابی تھی جب ان کا کوئی نیک بندہ یا پیغمبر مر جاتا تھا نا تو وہ اس کی قبر کے اوپر تصویریں لٹکا دیتے تھے مسجدیں منا لیتے تھے پھر پوجہ شروع کر دیتے تھے قیامت کے دن وہ لوگ بدترین مخلوق ہوں گے آپ کے پیغمبر کو آخری وقت میں ٹینشن یہ ہے کہ امت اپنے پیغمبر کے ساتھ یہ کام نہ کرے اور آج امت نے پیغمبر کو تو چھوڑ دے جلی بابوں کے ساتھ وہ کی دیوہ بستہ کر لیے میں مسلم شریف میں حدیث موجود ہے جندب رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی الاسلام سے ان کی وفاد سے پانچ دن پہلے میں نے یہ بات سنی تھی خود کہ دیکھنا اگلے لوگوں میں سے جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا تھا کوئی پیغمبر فوت ہو جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پر سجدے شروع کر دیتے تھے میرے ساتھ تم نے یہ کچھ نہیں کرنا میں تمہیں منع کرتا ہوں یار کسی بریلوی نے جو ادھر موجود تھے حضور کے زمانے میں حضور کو یہ نہیں کہا یارسول اللہ آپ نے تو خود ہی کہا امت نے شرک نہیں کرنا یہ آپ کو آخری وقت میں ٹینشن کیوں پڑی بھی ہے حضور کو پتا تھا کہ یہ ساری خرابیاں امت میں آئیں گی یہ تین میں نے آپ کو اتنی میجر باتیں بتا دی ہیں نبی الاسلام کے ریفرنس سے تین سے بھی خیر زیادہ ہو چکی ہیں پانچ ہو چکی ہیں اب آگے چلیں آگے چل آگے بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ جب سیدہ عائشہ صلی اللہ علیہہ جنگ جمل کے لئے روانہ ہوئی تو ایک صحابی کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں عائشہ کا ساتھ دوں علی کے خلاف لیکن جنگ جمل کے دنوں میں مجھے حضور کی ایک حدیث نے نفع پہنچایا اور میں ایسا کام کرنے سے رک گیا اب صحابی کے لفاظ آپ نے سننے ہیں کہ وہ حدیث کونسی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی الاسلام سے خود یہ بات سن رکھی ہے کہ جو قوم اپنی امارت اپنی حکومت اپنے معاملات کسی عورت کے سپرد کر دیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی اور پھر ساتھ وہ صحابی کہتے ہیں یہ بات آپ نے اس وقت ارشاد فرمائی تھی جب کسرہ کے لوگوں نے ایک عورت کو اپنا حکمران بنا لیا تھا یہ وہی عورت تھی جو عزت عمر کے دور میں جس کو شکست ہوئی اور پرشن امپائر گری قادسیہ کے اندر ساتھ ابن ابی وقاس کے آتوں اس وقت وہی عورت حکمران تھی تو جب وہ حکمران بنی تو نبی علیہ السلام اس وقت دنیا میں موجود تھے تو آپ نے فرمایا یہ قوم کبھی فلانی پائے گی انہوں نے اپنی امارت ایک عورت کے سپرد کر دی ہے اب مجھے بتائیں وہ عورت تو یہود و نصارہ بھی نہیں آتش پرست آگ کی پرستش کرنے والے لوگ تھے کافر تھے اور صحابی وہ کافروں والی آتش پرستوں والی عدیث فٹ کس کے اوپر کر رہے ہیں حضرت عائشہ کے اوپر دیکھا آپ نے ان کو میں ہی جواب دے سکتا ہوں اور تو اٹھگال کی تھے کہ یہ کافران لیاں گلہ مسلمانہ ہوتے نہیں لگ سکتی ہیں اور لالا کہ ہمیں بخاری سے عبداللہ بن عمر کا کال پیش کرتے ہو عبداللہ بن عمر نے بلکل ٹھیک کہا کہ خوارج نہ حق فٹ کر رہے تھے مولا علی اور ان کے ساتھیوں کے اوپر اگر حق پہ مبنی فٹ کی جائے پھر کوئی عرج نہیں ہوتا جس طرح ہی صحابی نے کیا انہوں نے کہا میں عائشہ کا ساتھ اس لیے نہیں دے رہا کیونکہ حضور نے کہا تھا کہ عورت کے حوالے جب سپردگی ہو جائے حکومت کی وہ کامیاب نہیں ہوتی کیونکہ کس طرح کے لوگوں نے ایک عورت کو حکمران بنا لیا ہے ایک آتش پرست عورت جب حاکمہ بنی اس کی مسائل سیدہ عائشہ کے حوالے سے فٹ کر کے وہ صحابی عزرت عائشہ سلام علیہ علیہہ کی سپورٹ سے پیچھے ہٹ گئے اس کا مطلب ہے صحابہ اکرام کا بھی یہی عقیدہ تھا جو انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کیا جسے فٹ اسے گفٹ آمدہ تجھے گھلک کرو شان نے نزول دی اچھا یاد رکھیں ایک چیز کانٹیکسٹ ہوتی ہے کانٹیکسٹ کو آپ نے ضرور فالو کرنا ہے وہ اس کے بغیر بات سمجھ نہیں آتی کانٹیکسٹ کو فالو کرنا ضرور ہی ہے جس کو آپ اردو میں کہہ لیں سیاکو سباک وہ دیکھنا ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر پھر گمرہ ہی پھیل جاتی ہے کیونکہ اس کا میس یوز یہ لوگ پھر اس اعتبار سے بھی کرتے ہیں اچھا یہاں تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے نا اور جب ان کی اپنی باری آتی ہے پتہ ان کی حالت کیا ہے وہ کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے سورہ النساء آیت نمبر سکسٹی فور جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو رسول اللہ کے پاس آزر ہو پھر حضور آپ کے لیے دعا کریں گے تو آپ کی مغفرت ہو جائے گی ہم کہتے ہیں یار اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے حضور کی قبر اتر پہ جا کے مانگنے کے ساتھ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں قرآن کی آیات افاقی ہیں واہ 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 جب ہم توحید کے حوالے سے آپ کے اوپر گرفت کریں پھر آپ کو عبداللہ بن عمر کا قول یاد آ جائے نہ یہ مزہ کرنے دوں گا نہ یہ تو پھر ہم انہیں سمجھاتے ہیں کہ بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں قرآن کی آیات افاقی ہیں لیکن سیاک و سباق کے ساتھ کانٹیکسٹ کے ساتھ شانِ نزول کو چھوڑ دیں وہ کیا تھا سیاک و سباق کیا ہے اس کا تو وہ قرآن کے اندر موجود ہوتا ہے سیاک و سباق باہر نہیں ہوتا شانِ نزول باہر ہوتا ہے اور کانٹیکسٹ جو ہے وہ قرآن کے اندر ہے وہ سمپل کانٹیکسٹ ہے سورہ النسا میں منافقین کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے جو اوپر سے کلمہ گو تھے اندر سے کافر تھے نبی الاسلام ان کے صحابہ کو احل البعید کو اپنی زبانوں سے تکلیفیں دیتے تھے کبھی حضور سے فیصلہ کرواتے تھے پسند نہ آیا تو جا کے تاہود کے پاس فیصلہ کرواتے تھے یہودیوں سے انہوں نے دوستیاں گانٹی ہی تھی اوپر سے کلمہ گو تھے قانونن صحابہ بھی تھے وہ تو ان کے بارے میں آیا کہ یہ جو تاہود کے پاس جا کے فیصلہ کرواتے ہیں جو انہوں نے اب اپنی جانوں پر یہ ظلم کی ہے کہ اللہ کے نبی کے حاکم ہوتے ہوئے انہوں نے جا کے کافروں سے فیصلے کروائے ہیں تو اب ان کو چاہیے کہ حضور سے معافی مانگے اور حضور کے لئے مغفرت کی دعا کریں پھر اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا اب مجھے بتائیں اس سے کیا تعلق ہے کوئی شخص قبر رسول سے جا کے مانگنا شروع کر دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چیز ہی کچھ اور تھی اور اگر کوئی کہتا ہے یہ افاقی ہے تو سرکار چھوڑ دو پھر پھر ہم یہ بات کریں گے کہ جب خلافت کا جھگڑا ہوا جو بخاری مسلم میں آیا جھگڑے سے مراد ہے علمی اختلاف کوئی تلوارے نہیں نکلی سقیفہ بنی سائدہ والا تو حضرت ابوبکر اور حضرت علی کو تو وام بھی نہیں آیا کہ جی قرآن میں آیا کہ اپنے فیصلوں میں آپ نے رسول اللہ کو حاکم ماننا ہے جو سورہ النساء کی آید نمبر 65 ہے اور 64 میں آیا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آزر ہو اور ان سے مغفرت کروا ہو تو آئیں قبر رسول سے جا کے فیصلہ کروا لیتے ہیں اور قبر رسول تک تو بات ہی نہیں پہنچی تھی نبیل اسلام کی تو میت مبارک تین دن تک بار رکھی رہی ہے چونکہ صحابہ اکرام نے جنازہ پڑھنا تھا آپ کا ٹولیوں کی شکل میں ہاں جماعت کے ساتھ نہیں ہوا ٹولیوں کی شکل میں ہوا ہے یہ لگ سے میری اس پر ویڈیو ریکارڈ ہے تو اس وقت حضور سے تو کسی نے مشور نہیں کہا کہ رسول اللہ آپ تو ابھی قبر اثر کے اندر نہیں گئے ہیں تو قرآن میں آیا کہ اپنے فیصلوں میں حاکم ماننا ہے آپ کو تو آپ فیصلہ کریں آپ کا سکسیسر کون ہے آپ کے بعد صحابہ کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کام بھی کرنا ہوتا ہے تو انہوں نے تو افاقی نہیں بنایا ہاں اللہ کے نبی دنیا میں موجود ہوں ہم اپنا ہر دنیا اور آخرت کا مسئلہ حضور کے سامنے پیش کریں گے بلکل ڈریکٹ حضور سے ہی مانگیں گے جا کے وہ مسلم میں نہیں آتا ایک صحابی حضور کو حضور کروایا کرتے تھے سیدنا ربیہ رضی اللہ تعالیٰ نو سمندر رحمت جوش میں ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے اور انہوں نے تیاری کر کے بیٹھے تھے ان کا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں میرے حالے اس سے بڑی کوئی دعا ہوئی نہیں سکتی تھی ایک دعا اس سے بڑی ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی کہ اے اللہ مجھے پیغمبر بنا دے یا یا رسول اللہ آپ اللہ سے سوارش کریں اور میں آئے پیغمبر بن جاؤں یہ سب سے بڑی کوئی دنیا میں کسی کی ڈگری ہو سکتی ہے تو یہ ہے کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہو اس کے بعد اگر کوئی ڈگری ہے اس کائنات میں تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا پڑوسی بن جائے جنت میں اگر آپ کے علم میں اس سے بڑی کوئی ڈگری ہے تو مجھے بتا دیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر کسرت سجود سے میری مدد کر یعنی تو بھی یہ نہیں ہے کہ میں خالی دعاوی کرنگا جو کچھ بھی ہے تیرے معبوب کی عمد سے کسرت سجود سے میری مدد کر یعنی فرض تو تو نے پڑھ نہیں پڑھنے ہیں اس کے علاوہ بھی نفلی باتوں میں ہمیشگی کر میں پھر سبارش کروں گا کہ یہ بڑا لائک سٹوڈنٹ ہے میرا تو اے اللہ تو اس کو پڑوسی کر دے میرا جنت میں کسرت سجود سے میری مدد کا اس میں میں پھر اکثر بولا کرتا ہوں کہ ہم ربیہ والا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ السلام کا جنت میں پڑوس چاہیے اور یہ صوفیوں کے ماننے والے ان کے عقیدے رابیہ والے ہیں اور رابیہ جو ہے نا وہ ایک عورت تھی نا عدی کلندری کہتے ہیں یہ اس کو کیونکہ عورت ہی کہتے ہیں عدی کلندر سنو ٹائی کلندر ہو انہیں عدی کلندر سن تو یہ رابیہ ایک عورت تھی یہ تابعین کے دور کے اندر بلکہ تبا تابعین کے دور میں آلموسٹ تو اس کے بارے وہ کہتے ہیں ایک آدمی اس کے آگ تھی اور ایک میں پانی اور اس نے کہا میں آگ سے جنت کو جا کے جلا دوں گی اور پانی سے جہنم کو بجا دوں گی تاکہ لوگ اللہ کی محبت میں اس کی عبادت کریں اور لوگ تلے کہنے سبحان اللہ کیا یہ جنت کی لالت شیطان نے دیا یا اللہ نے جنت اللہ کی رحمت کا مقام نہیں ہے کیا اللہ کے رحمت کے مقام کی اس طرح توہین کرنا کہ میں اسے آگ لگا دوں گا تو انہوں تک کسی نے کھنگڑ نہیں دے نا آگ لگ دی ہے انجے کیا یہ اللہ کی توہین نہیں ہے جہنم کا ڈر کیا اللہ اور اس کے رسول نے نہیں سنایا کیا اس بات کے بار ٹونٹ کی جا سکتی ہے جل یقیدے قرآن میں تو سورہ سجدہ میں آئے کہ ہمارے نیک بندے وہ ہیں کہ جو خوف اور تمہ دونوں کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں انہیں خوف بھی ہے آخرت کے دن کا اور جنت کی لالچ بھی ہے یہ لالچ کوئی بری نہیں ہے یہ وہ نہیں ہے جو لالچ بری بلا ہے نہیں یہ لالچ وہ ہے کہ جو ہر مسلمان کو کرنی چاہیے کیونکہ قیامت کے دن جنت کا افضول ہے اس لیے بھی ضروری ہے کہ رسول اللہ بھی جنت میں ہوں گے اور اللہ کا دیدار جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ بھی جنت میں ملے گی اس کے لیے جنت جانا ضروری ہے ہاں یہ تو اسی طریقے سے ہے کوئی شخص کہے کہ یا اللہ میں ڈرٹ ترے ساتھ ہوں تو مجھے کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں نعوذ باللہ تو ہم اسے کہیں گے نہیں اللہ نے اپنے تک پہنچنے کا ذریعہ وسیلہ توصل واسطہ پیغمبروں کو بنایا جو بندہ پیغمبر کے بغیر اللہ تک پہنچے گا وہ اللہ تک نہیں پہنچے گا کیونکہ اللہ نے خود اڈاپٹ کیا اللہ چاہتا تو پیغمبروں کے بغیر بھی کر سکتا تھا اللہ تو پیغمبروں کا محتاج نہیں ہے تو یہ چیزیں پوری ڈاکٹرن میں سمجھا کریں یہ پیکنٹ چوز کر کے تو دھوکے دیتے ہیں تو آپ دیکھیں اس صحابی نے وہ ولی حدیث پکڑ کے سیدہ عائشہ کے اوپر لگائی تو کسی نے اس کے پر فتوہ نہیں لگایا اب آج ہے آخر میں آپ کو بتاتا ہوں بریلوی خود بھی یہی کام کرتے ہیں ہر گستاخر رسول کو یہ حرامی کہتے ہیں چاہے وہ پوری زندگی بریلوی رہا ہو ان کی مت ماری ہوئی ہے کہ ایک بندہ بریلوی تھا تو علالی تھا ساتھ ہی وہ بندہ چینج ہوا تو اسے کہتے ہیں حرامی اور واپس آج ہے فیر علالی تو ان سے پوچھیں کیوں وہ کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے نا گستاخر رسول حرامی ہوتا ہے بعد اذالی کا زنیم ولید ابن مغیرہ کے بارے میں خیر اس میں اختلاف ہے لیکن چلیں ہم یہ والا مانا مان لیتے ہیں ان کا کیا اوٹ آف ویڈ لاغ پیدا ہوا تھا حضرت خالد ابن ولید کا جو باپ تھا اس پہ اللہ کا بڑا غصہ ہے کیونکہ وہ بڑا سمجھدار تھا اس کے باوجود اس نے جان بوجھ کے نبی الاسلام کا انکار کیا تو وہ کہتے ہیں دیکھیں وہ اس کے بارے میں آیا نا تو اس کا مطلب ہے جو بھی گستاخر رسول ہے وہ بعد اذالی کا زنیم ہم کہتے ہیں بھی خالد ابن ولید کا والد تو کافر تھا تم جن لوگوں کو کہہ رہے ہو بعد اذالی کا زنیم وہ تو خود بھرلوی رہے ہیں چلو مسلمان نہیں کہتا مسلمان تو تم مانتے نہیں کسی کو بھرلوی رہے ہیں پھر پتا آپ کو کیا کہیں گے نہیں جی جڑا بھی گستاخ ہوئے نا اس سے وہ چیزیں فٹ ہو جان گیا اچھا تھوڑی در پہلے جب ہم آپ کو کہتے تھے کہ یہ جو شرک والی آیات ہیں مسلمانوں پہ بھی فٹ ہوں گی تو پھر تم لوگ کہتے تھے کہ خبارش بترین مخلوق تھے وہ کافروں والی آیات مسلمانوں پہ لگاتے تھے ایک ٹکٹ میں کتنے مزے کرو گے میں تمہیں ایک مزا بھی نہیں کرنا دوں گا دونوں کے دونوں کے تینوں کے تینوں کے چاروں کے چاروں تمہارے ختم کر دوں گا مزے جب اپنے پہ پڑھتی ہیں پھر ان کو سمجھاتی ہے پھر ملاد کے ہر جلسے جروس کے اندر آپ کو ایک آیت یہ بیان کریں گے قُلْ انکنتم تُحِبُونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ اے نبی ان سے فرماؤ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو پھر میری یعنی رسول اللہ کی تباہ کرو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا یہ سب لوگ پڑھتے ہیں تو یہ بسلمانوں کے بارے میں تو نازل نہیں ہوئی ہے یہ تو یہودیوں کو کہا گیا تھا جو کہتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں اور نبی الاسلام کا انکار کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جب تک میرے نبی کی اتباہ نہیں کرو گے نا تو یہ اللہ سے محبت کا دعویٰ تمہارا بالکل جھوٹ ہے جب تک رسول اللہ کو نہیں مانتے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بریلوی پبلی پر خود لگا رہے ہوتے ہیں اس وقت نہیں شرم آتی کہ کعوروں والی آیات مسلمانوں پر لگا رہے ہو پھر وہ آپ کو کیا کہیں گے نہیں نہیں یہ جسے فٹ اسے گفٹ آٹھ بھی اگر کوئی مسلمان بھی ہے وہ اللہ کے ساتھ محبت میں مخلص اس وقت ہوگا جب وہ رسول اللہ کی اتباہ کرے گا ہاں اس کا ملنب ہے یہودوں نصارہ والی آیات مسلمانوں پر لگ سکتی ہیں کیونکہ جب جرم ایک جیسا ہوگا آپ نے سزا ایک جیسی سنانی ہے ظاہر ہے صحابہ اکرام کو تو نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا کہ تم اگر اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میرے نبی کی پیروی کرو اللہ کے بندوں صحابہ اکرام کا تو دین رسول اللہ سے سٹارٹ ہوتا تھا اور اللہ تک کنچتا تھا انہوں تو حضور کو ماننا ہے تو اللہ کو ماننا ہے ان کو تو ہفتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ نے حضور کی اتباہ کرنی ہے لوجیکل سپیکنگ انہوں نے تو نبی الاسلام کی رضی اللہ تعالیٰ کو پہچانا تھا پہلے تو وہ لوگ کون تھے ان کو تو اللہ کا تعریف ہی حضور کی وجہ سے ہوا ان کو تو اللہ نے نہیں کہنا تھا یہودیوں کو کہا جا رہا تھا یہ فٹ کرتے ہیں کہتے ہیں جی وہ دیکھیں آج بھی محبت کا میار یہی ہے یہ لادہ بات ہے کہ محبت بس اتنی ہے آیت بیان کرنے تک اس میں یہ نہیں تھا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کے نام کے نعرے لگاؤ اس میں تھا کہ اتباہ کرو اور اتباہ کہتے ہیں محبت کے ساتھ پیروی کرنے کو اور اس کا مطلب آپ کو پتا کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا ایک طرف ہو اللہ اور اس کے رسول کے حکمات دوسری طرف تو آپ کے لئے ٹاپ پرارٹی یہ ہونی چاہیے جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے آٹھ چیزیں گنوائی ہیں اور اس کے مقابلے میں تین چیزیں دنیا کی ساری چیزیں آٹھ چیزوں میں گنوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اگر چیزیں بھاری ہوگی نا ان تین چیزوں سے کس سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہو سکتی اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اس نے ایمان کی حلاوة چکھ لی جس میں تین نشانی ہیں نمبر ایک اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہوں نمبر ٹو کفر کی طرف لٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا اور نمبر تھری اس کی دوستی اور دشمنی کا میار صرف اللہ کی ذات ہو ہاں اور پھر بخاری مسلم کی وہ حدیث تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں اور اس کا کلائمکس بخاری کی وہ حدیث جو حضرت عمر اور نبی علیہ السلام ایک دفعہ چہل قدمی کر رہے تھے حضرت عمر نے حضور کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے لاد کرتے ہوئے کہا یا رسول اللہ آہ مجھے اس دنیا میں اپنی جان کے سوا باقی ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں اپنی طرف سے انہوں نے بہت مارکہ مارا بخاری کے الفاظ ہیں آپ نے فرمایا نہیں عمر بلکہ تیری جان سے بھی بڑھ کر انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں آپ نے فرمایا ہاں اب عمر تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے تو اس میں نعرے مارنا نہیں ہے اتباہ کرنا ہے اور اتباہ کہتے ہیں محبت پلس اطاعت کو صرف محبت کوئی چیز نہیں صرف اطاعت کوئی چیز نہیں دونوں چیز ہیں اور ان کا حال کیا ہے وہ مجھے دیکھیں یہ پرچی سے ایک گھنٹہ آلماس ہونے والا کیفید میرے پر تحریف ہی ہے وہ پرچی کیا تھی جی آشکِ رسول بتاتے ہیں اپنے آپ کو تو ان کا عشقِ رسول کا یہ حال ہے کہ آپ انہیں آیت پیش کریں حدیث پیش کریں یہ کہتا ہے جی بزرگ فرماتے ہیں پھر میں نے یہ کہنا ہے نا بابہ دشائی کوئی نہیں ظاہرہا اللہ رسول کے مقابلے یہ جو حدیث ہے کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں تو پھر نبی الاسلام کے مقابلے پر ماں باپ ہوں ماں باپ کوئی شائی نہیں سیدھی سی بات ہے والوی کٹنگ کلیپ تاکہ تیری پھر کتے علی ہو پہ پوری دنیا کوئی چیز ہی نہیں بی بچے تھے شائی کوئی نہیں بابے تھے شائی کوئی نہیں اللہ اور اس کے رسول کے ان کے عشق رسول کا حال آپ دیکھ لیں ان کے سامنے آپ آیت عدیث پیش کریں وہ کہتا ہے بزرگوں کو نہیں سمجھ آیا قرآن و دی اس سرکار نہیں سمجھ آیا سمجھ لو نا سمجھ رہے ہیں نا کوئی نہیں سمجھ آیا ان لوگوں کو نہ کونٹیکس کا پتا نہ شان نزول کا پتا ان چیزوں کو اس طریقے سے مکس کر کے دھوکہ دیتے ہیں صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب کہت پڑتا تو وہ دعا کرتے اللہم اِنَّا کُنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا اے اللہ پہلے پہل تیرے نبی کے ذریعے ہم تیری طرف توصل اختیار کرتے تھے اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما حضرت عمر نے یقیدہ دے دیا کہ وسیلہ اور توصل یہ ہے کہ جو بندہ آپ کے سامنے موجود ہے آپ اس سے جا کے دعا کروائیں کیا رسول اللہ کا مرتبہ وفات کے بعد کم ہو گیا نہیں بڑھتا جا رہا ہے وَلَى الْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْأُولَى آپ کا ہر آنے والا لما گزرے میں سے بہتر ہے آج کی ڈیٹھ میں جو حضور کا مرتبہ ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے جو نبی الاسلام کی اپنی مبارک زندگی میں تھا کیونکہ ان چودہ سو سال میں جو اللہ نے درود ان پر بھیجا اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد اور جو فرشتوں نے بھیجا اور سب سے بڑھ کر جو کروڑوں نہیں عربوں لوگ نبی الاسلام کے دین کے پیروکار ہوئے ان تمام لوگوں کے عمال کا ثوابی تو حضور کو پہنچ رہا ہے نا صدقہ جاریہ کے طور پر تو آج کی ڈیٹھ میں جو حضور کا مرتبہ ہے تو کیا حضرت عمر کے دور میں مرتبہ ختم ہو گیا تھا نہیں انہوں نے عمد کو عقیدہ دیا یہ کیا کرتے ہیں حدیثیں پکڑتے ہیں حضور کی ممارک زندگی کی اور لگاتے ہیں پھر بات میں یا کو وہ جالی روایہ جو ابن کسیر نے نکل کی اس کے اوپر میں نے پورا پوسمارٹم کیا ہے قبر رسول پہ جا کے مانگنا وہ کہتے ہیں اس سرکار اس نے کیا پڑھا تھا وہ تو روایتی مصنف ابن ابی شہوہ کی آمش کی تدریز کی وجہ سے ضعیف ہے جو بحاری میں لکھا ہے وہ تو حضرت عمر کہہ رہے ہیں جب تک تیرے نبی موجود تھے ہم ان کے ذریعے دعا کرواتے تھے وسیلہ اختیار کرتے تھے اب چچا کو لے گئے حضرت عمر سے بڑھ کے کسی کو کی دے پتہ ہے بحاری میں حدیث ہے ایک صحابی کی پندلی کی ہڈی ٹوٹ گئی انہوں نے اپنی پگڑی اس پہ باندھی حضور کے پاس آیا حضور نے کسی کام سے بھیجا باتا آپ نے پوچھا یہ کیا ہوا رسول اللہ وافسی پہ کلے سے چھلانگ لگائی تو ہڈی ٹوٹ کی تو میں نے اپنی پگڑی باندھی آپ فرمایا ادھر کر ہاتھ پیرا بلکل ٹھیک ہو گیا وہ کہتے ہیں اس طرح ہو گئی کہ جس طرح کبھی ٹوٹی نہیں تھی تو سرکار آج جو بھی کوئی مسئلہ ہمیں درپیش ہوگا تو ہم قبل رسول پہ نہیں جائیں گے ہاں حضور اگر دنیا موجود ہوں ہم ضرور جائیں گے اس فرق کو سمجھے ورنہ اگر کوئی آشکہ رسول ہے تو اپنی ہڈی توڑوائے پھر پنڈلی کی اگر ایک بریلوی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹنے سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے قیدے صحیح ہوتے ہیں تو کوئی مہنگا سود ہے ویزا ہم لگوا دیتے ہیں یا آپ بات کریں کہ کہنا جی کعبے جا کے ٹھیک کرالو نا بندہ وہ کعبے والے کا تو دعوی نہیں ہے اس نے تو دنیا کو اس باب سے جوڑا پیا کعبے والے نے کہاں کہا ہے کہ سو دفعہ بسم اللہ پڑھنے سے تو بھوک ختم ہو جائے گی اور سو دفعہ دروشی پڑھنے سے پیاس ختم ہو جائے گی کعبے والے نے تو کعبے کی بے حرمتی اس وقت ہوتے دیکھی جب یزید کے دور میں چڑھائی ہوئی کعبے والے نے تو حسین ابن علی کو مظلومانہ شہید ہوتے ہوئے دیکھا دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اس باب کے ساتھ جوڑا ہے مسلمانوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے ہاں یہ آپ کا عقید ہے کہ بزرگ بابوں نے جو ہے وہ دنیا سے مالی ہوئی ہے ہاں اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ میں نے دنیا سے اعتبار سے سمالی ہوئی ہے کہ میں انٹروین کروں گا نہیں اللہ نے اپنے معاملات جن معاملات میں ہمیں ازادی دی ہوئی ہے وہ ہم پہ چھوڑے ہیں کہ آپ نے اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے اللہ نے کبھی انٹروین نہیں کرنا وہ ایک عبرہ کے لشکر کو ایک دفعہ ہلاک کیا ہے اس لیے کہ اس سال کو کی حجاج ابن جوسف نے چڑھائی کی جزید کے دور میں خانہ کابہ ڈیمیج ہو گیا بخاری مسلم میں آیا کہ قربے قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کابے کی انٹ سے انٹ بجا دے گا کوئی فاظت نہیں ہوگی ہاں ایک جگہ صرف آیا بخاری مسلم میں کہ دجال کابے میں داخل نہیں ہوگا اور مدینہ میں داخل نہیں ہوگا بس بس اتنی گھرنٹی آئی ہیں آپ کے بزرگوں نے تو ساری گھرنٹیاں اٹھائی مئی ہیں کتے نے اڑا میرے بادر ڈھر کے لکھ گئے میرے خالہ کتے رہے تو یہ کیا کی دے آپ نے امت کو دی ایم ہے اللہ سے ڈھر جائیں چیز کہاں کی ہوتی ہے اور کہاں جا کے فٹ کرتے ہیں اور عشق رسول کا یہ حال ہے کہ قرآن کی آیت حدیث آپ کو کوئی بوردر ہی نہیں کرتے اور قرآن میں کیا آیا ہے لا ترفعو اسواتکم فوق سوتن نبی اپنی آوازوں کو بھی اور بحاری میں اس کا شان نزول موجود ہے بڑا شوق جیئے نا شان نزول سننے تھا سنو بحاری میں موجود ہے کہ حضرت ابو بکر عمر آپس میں گفتو کرتے ہوئے حضور کی موجودگی میں رسول اللہ کے ساتھ کوئی بتمیزی نہیں کی ان کے ساتھ کوئی تلقلامی نہیں ہوئی آپس میں باتیں کرتے ہوئے ایک معاملے میں اختلاف ہوا ایک قبیلہ مسلمان ہوا تھا نبی الاسلام کی عادت تھی کہ جب کوئی قبیلہ مسلمان ہوتا تھا تو ایک فوکل پرسن مقرر کرتے تھے تاکہ بعد میں اس تک کمیونکیشن کی جائے اور وہ باقی قبیلے کو پہنچا دیں تو حضرت ابو بکر نے مشورہ دیا کہ یارسول اللہ یہ فلان شخص یہ سب سے بہترین مندہ ہے اس کو آپ فوکل پرسن مقرر کریں حضرت عمر نے کہا نہیں یہ بندہ ٹھیک نہیں اس کو کریں اب یہ دو مختلف بندوں کے اوپر اختلاف شروع ہو گیا حضرت ابو بکر نے کہا کہ عمر میں جب بھی کوئی مشورہ دیتا ہوں تم ہمیشہ میری مخالفت کرتے ہو بس کرتے کرتے جھگڑا ہوا آواز بلند ہو گئی قرآن کی آیاد نازل ہو گئی اور وہ تابعی جو روایت کرتا ہے نا عبداللہ ابن ابی ملعی کا عبداللہ ابن زبیر کا شاگرد ہے صحابی کا عبداللہ ابن زبیر سے وہ روایت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ قریب تھا کہ اس مخلوق کے دو بہترین لوگ برباد ہو جاتے جب انہوں نے انجانے میں سرکار اگر ابو بکر عمر کا یہ حال ہے تو تو آنے بابے تو شاہی کوئی نہیں تو جب یہ آیاد نازل ہوئی کہ جنہوں نے حضور کی آواز سے بھی آواز بلند کی ان کے عمال اکارت ہو جائیں گے انہیں خبر بھی نہیں ہوگی یعنی توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی تو اس کے بعد صحابہ اکرام حضور کے ساتھ اتنی آستہ آواز میں بات کرتے تھے کہ بخاری کے الفاظ ہیں عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں حضرت عمر کی تو آواز اتنی کام ہوگی کہ حضور کو باز کا سنائی نہیں دیتی تھی آپ کہتے تھے اونچا بولو مجھے آواز نہیں آ رہی تو پھر اگلی آیاد نازل ہوئیں بے شک جو لوگ رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پس رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویے کے لیے چن لیا ہے ان کے لیے مغفرت اور عجر عظیم ہیں اللہم جعلنا منہم معن نبیین والصدقین والشہدائی والصالحین آمین اور آٹھ بھی روضہ شریف کے اوپر یہ آیاد لکھی ہوئی ہیں سبحان اللہ وہ تین بڑی بڑی جالی ہیں نا ایکزیکٹ جہاں کبرے رسول ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بڑا سا ایک انہوں نے رنگ بنایا ہے اس کے ساتھ دو چھوٹے رنگ ہیں ابو بکر عمر تو ان جالیوں کے اوپر یہ لکھا ہے کیونکہ آج بھی رسول اللہ کی قبر کے پاس آواز بلند کرنا یہ گستا کی ہے ایون حاج عمرے کی کتاب جو مفتی عظم سعودیہ نے نکالی ہے اس میں لکھا ہے کہ نبی الاسلام اپنی وفات کے بعد بھی اسی طرح قابل اعترام ہے جس طرح اپنی زندگی میں تھے قبر رسول کے پاس بھی آپ آواز بلند نہیں کر سکتے ہیں تو سینٹر والی جالیوں پہ یہ آیت لکھی ہے اور جو باب السلام کی طرف سے جب آپ انٹر ہوتے ہیں یہ سینٹر والی جالیوں کے ساتھ یہ پہلے جو جالیاں آتی ہیں ان کے اوپر وہ آیت لکھی ہے بے شک جو لوگ اپنی آوازیں پس رکھتے ہیں رسول اللہ کے حضور ان کی دلوں کو اللہ نے تقویے کے لیے چن لیا ان کے لیے مغفرت اور عجر عظیم ہے پہلے یہ آیات آتی ہیں پھر قبر رسول کے اوپر والی آیات پھر تیسری آخری جالیاں آتی ہیں جو آپ باب البقی سے باہر نکل جاتے ہیں بقی کی طرف اس کے اوپر لکھا ہے ختم نبوت والی آیت اس کے اوپر لکھی بھی ہے اب تو انہوں نے بڑی خوبصورت کر کے نئی اساری بنا دیئے کسٹرکشن اور ترکیوں کے دور میں بھی یہی تین آیات لکھی بھی تھی انہوں نے اسی کہی ریپلی کا بعد میں بنایا ہے میں نے اس سے جو مدنی رزل نکالا ہے وہ بڑا حیران کون ہے یہ عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں مجھے بتائے جو لوگ انجانے میں حضور کی موجودگی میں ان سے آواز بلند کر دیں وہ تو ہو جائیں برباد چاہے وہ ابو بکر عمری کیوں نہ ہوں اور جو لوگ حضور کی بات کے اوپر کسی اور بابے کی بات کو ترجیح دیں جو نبی الاسلام کے فرمان کے مقابلے پر اپنے بزرگ بابے لے ہیں وہ برباد نہیں ہوں گے ان کی دنیا بھی برباد میرے آتھوں اور آخرت بھی برباد اللہ کے آتھوں میرے آتھوں برباد ہوئی ہیں میں بار بار جب یہ کہتا ہوں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں تو یہی بتا رہا ہوتا ہے انہوں کہ اگر حضورت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی انجانے میں آواز بلند کریں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا تمہارے بھی عمال میں اکارت کر دوں گا اس وقت تو چلیں معافی ہوگی تو جو رسول اللہ کے مقابلے پر کسی بزرگ بابے کے کول کو بلند کر دے اس سے پرارٹی دینا شروع کر دے وہ اس سے بڑا گستاخے رسول ہوگا یار آواز کا آواز سے بلند ہونا یہ چھوٹی گستاخی ہے فرمان سے کسی کی فرمان کو بلند کر دینا بلکہ کسی کے بگواس کو بلند کر دینا فرمان تو ہی نہیں مقابلے والے کا وہ تو بگواس ہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پر ہیں سب سے بڑے گستاخے رسول وہ ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول عز و جلہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مقابلے پر اپنے بزرگ بابوں کی تعلیمات کو ترجیح دیں گے وہ ہیں اصل میں گستاخے رسول وہ آشکے رسول نہیں ہو سکتے اور ان کے لئے ہمارا ایک نعرہ ہی کافی ہے کہ میں نے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں صلو علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد و امت محمد اجمعین الى یوم الدین آمین